خلافتن علی منحاج النبوہ میں چلنج کرتا لوگوں کو بتائیں ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ حدیث نہیں فرمائی پانچ زمانے نہیں بتائیں کہ پہلا زمانہ ہوگا کہ خلافتن علی منحاج النبوہ پہلا زمانہ تو نبی پاکسی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلی رہا ہے انہوں نے کہا اللہ مجھے رکھیں گے جب تک پہ مجھے اٹھا لیں گے جب وقت آئے گا پھر ایک زمانہ آئے گا کس کا خلافتن علی منحاج النبوہ خلافت ہوگی پورے میرے منحاج پر یہ منحاج کیا ہے جس کو میں نے پہلے ذکر کیا نبی پاکسی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بلو پرنٹ لوگوں کے آگے پیش گیا یہ منحاج ہے اور سیکنڈ چیز پھر نبی نے فرمایا کیا ہوگا ملکن آدھن ایک بادشاہت ہوگی ملکیت ہوگی لیکن وہ کٹ کھانے والی ہوگی ایک دوسرے کیوں کٹے گی انفورچنٹلی شاید جو کہ میں بھی سٹڈی کر رہا ہوں شاید ہمارے دور میں ایک ملکیت کا دور آیا ہو بنی عمیہ بنی عباسر کو کٹ رہی ہو یا بنی عباسر بنی عمیہ کو کٹ رہی ہو مملوک کٹ رہی ہو وغیرہ وغیرہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائے جاتا لیکن نبی نے فرمایا ہوا تو ہوگا یہ لازم ہے لیکن کس انڈنسٹی سے ہوا کس نے کیا کیا سازشیں تھیں اس کی مایکرو مینجنگ کا کوئی علم نہیں ہے مایکرو کا ہمیں پتہ ہے اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا پھر نبی نے فرمایا اللہ اس کو بھی رکھے گا جب چاہے گا اس کو بھی اٹھا لے گا پھر ایک زمان آئے گا ملک جبریہ ایک ایسی کنگڈم ہوگی جو کلونیلزم کے نام پہ چلے گی جابر میں تمہارا بادسے ہوں میں تمہارا کنگ ہوں جو کرنا ہے کر لو آوگے اگر ہمارے اگر سینٹمنٹ کروگے تو ہم ٹھیک ہے تمہیں دیکھ لیں گے اگر تمہارے غلاب بن کے رہوگے تو تم چھوٹے بن کے رہوگے اور ہم ہمیشہ ایکسپلائٹڈ رہوگے یہ بھی ایک پوائنٹ ہے اور میں یہ جو باتیں بتا رہو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نہیں فرمایا کہ یہ میری امت میں ہوگا انہوں نے کہا یہ زمان ہوں گے اور دیکھیں سبحان اللہ صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی نے فرمایا زمان مطلب کہ یہ گلوبل ہوں گے like a global village یہ all over the world ہوں گے تب ہی تو نبی نے فرمایا کہ زمان ہے زمان ہے یہ ایک علاقائی یہ عرب کے اندر صرف یہ نہیں ملکن عادم چل رہا تو ملکن جبرین چل رہا ہے یہ نبی نے ایمفسائز کیا کہ یہ ایک زمانہ ہوگا مطلب اراز ہوں گے ایونز ہوں گے یہ ورلڈ کا ایک نظام ایسے چل رہا ہوگا سبحان اللہ تو یہ ہوا کیا پاس میں کلونیلزم اور ملکن جبرین نہیں اور یہ kingdoms جسا کہ میں نے کہا speculate کیا یقی عملاز بانی عباس ای سوецکتر اور اچی انکان اور ویسے و اورو ملت مجانی چین کو u çok خلال عش vot یه لیجو وی حcop ہی نہیں یا اس پورت сем جس حی настر عمر رہل نمو جب تو یہاں پر بات کرتے ہیں پھر جو میں نے زمان نبی نے فرمایا وہاں تھا ملکن جبرین اور ملکن جبرین تو بہت ہی کلیر ہے کیونکہ یہ ہمارے ہی قریبی اراز میں ہی ہے یہ کلونیلزم سبجوگیشن دی انونشن آف گن پاولر اور انونشن آف دیس سیلرز میپس وہ بھی مسلمان بچاروں نے میپس دیئے اور وہ میپس دے کہ خود ہی پھستے گئے یہ سارے یورپ کی تہذیب کہ سارا جو انر کور انجن ہے وہ اسلامی یونیورسٹریز سپین کرڈووہ میں نے ایک بہت اپنے بیانات میں کہ میں بار بار ریپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ اگر میں بار بار ریپیٹ کروں گا اس کا مطلب میرے جو ویورز اور آڈینس ہیں ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی بار بار ریپیٹ کرنا بھی اچھی بات نہیں ہوتا اشارہ کافی ہوتا ہے یہ تمام جو انر کور doorof the western civilization award is totally quranic from the inspiration of the universities of Corboa Toledo Granata tirinada etc France Germany Italy Anatel Lonely germans French انڈوvous to come in those universities to get educated unfortunately we have lost it we have lost the charm we have lost everything like prerogatives even to take this part that yes we did this in the past we were the pioneers of this message but no we lost it we lost it because we are busy in today's eras movies dramas films idle tales all these things یہ تمام چیزیں آج ہم اس کے غلام بن گئے ہیں شہوت کے غلام مدے کے غلام دب یہ ساری چیزیں دماغ میں گھس جائیں گی تو پھر ظاہر سی بات ہے دماغ جو ہے وہ پھر ایسے ہی کام کرے گا جب کوری تباہ ہو جائے نا میں نے سے پہلے بولا تو وہ آگے فنکشن کو نہیں کرے گا وہ مال فنکشن لی رہے گا ہمیں اپنی ایڈیوکیشن اپنی جو تعلیم ہے اس کے اوپر ایمفرسائز کرنا چاہیے اپنے جو اسلام کے جو تاریخ اس پر ایمفرسائز کرنا چاہیے ٹاپکس اتنے زیادہ ہوتے ہیں لیکن جو ہے نا اس کو نٹشل میں بیان کرنا یہ چیلنجنگ ہوتا ہے کیونکہ میں زیادہ دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے کے جو ہے نا بیانات نہیں ریکارڈ کرتا اور نہ میں دیتا کیونکہ تاکہ لوگ ہیں ہمارے جو لوگ ہیں وہ دو تین گھنٹے کی ایک مووی دیکھ سکتے لیکن وہ بیانات نہیں سن سکتے کیونکہ ان کو ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس کام کرنے کو بہت چیزیں آ جاتی ہیں اس ٹائم جو سکیجیو ہے نا وہ بہت بیزی ہو جاتا اسی ٹائم جب اسلام کی بات آتی ہے لیکن باقی سارے معاملات میں ان کا جو فری لیجر ٹائم سکیجیو ہر چیز فری ہو جاتی ہے تو اسلام کے جو پار ایکسلنس ہاں یہ سارا جو سبجوگیشن ہوا گن پاورڈر کی اجازت ہے پھر جو میں نے بتا ہے سیلنگ ہوئی ڈسکوریز ہوئی ہواسکا ڈگاما اور یہ پورٹوگیز فرنچ یہ سارے اٹالینز جن کے سارے جو وائیجرز ہوئی تھے بحری جو سمجرنیز اس سے پھر انہوں نے جو چیزیں حاصل کی کرتے کرتے آپ جانتے ہیں ڈاؤن جو ہے گود ہوپ کھیپ ٹاؤن ساؤت افریقہ وہاں نیچے سے ہو کر آتے تھے تو سومالی ڈاکو آ جاتے تھے وہ پکڑ لیتے تھے پائرٹس انہوں نے کہا خودو سویس کنال یہودیوں نے بینکنگ پیسہ ڈالا مصریوں کو استعمال کیا سویس کنال کھلی اور یہ آپ کو پتا ہے ابھی ریسنٹلی سویس کنال کے اندر ایک بیڑی جہاز بلوک ہو گیا کتنے بلین ڈالرز کہتے ہیں جی پے کرو پے کرو ہمیں اب ہمارا نقصان ہوگا اندازہ کرے کچھ ویکس کچھ ڈیس کا اتنا نقصان وہ سویس کنال کا تو اگر یہ سویس کنال نہ بنتی تو یہ بیٹیش سبجوگیٹ نہ کرتا ہے انڈیا پہ آکے اتنے آسان سے اس کو ہمیشہ نیچے سوپر آنا پڑنا تھا اور جب وہ نیچے سوپر آتا تو بہت سی ہرڈلز اور بہت سی جو نا پرابلمز اس کے رستے میں آنی تھی لیکن انہوں نے سویس کنال کھولی اتنا سے ایک چھوٹی سی یہ کنال ہے یاد رکھے گا کنال کس کو کہتے ہیں کنال کہتے ہیں man made passage اگر آپ پہ geology یا geography میں پڑھے تو یہ جو man made passages ہوتے ہیں ان کو کنال بولتے ہیں یہ natural نہیں ہوتے اکثر لوگ کو سمجھتے لوگ ہیں کنال natural canal is a man made passage a river passage or a sea passage to join two things straight جو ہوتا ہے s-t-r-a-i-t straight natural ہوتا ہے کنال natural نہیں ہوتی تو یہ بنائی گئی ہے once you said that this is swiss canal it is man made agenda اور اس کا فائدہ کس کو ہوا تمام euro asia کا جو continent آپ کہلیں جو jump پہلے جو phangia کہلیں یہ سب ایک ہوتے تھے super continent phangia یہ سب ایک ہوتے تھے یہ آج الگ ہوئے لیکن یہ passage انہوں نے جوڑ کے کہا کہ یہ europe اور asia کو جوڑ نا کا shortest displacement method ہے وہ ہم نے آگے پیش کر دیا آپ انہوں کو اب business ہو رہے ہیں droves after droves less it's cost effective اور یہ سارے معاملہ لیکن دیکھیں اس کا فائدہ کس کو ہوا یورپ کو ستارہ سو میں آگے پھر وہ جب وہ swiss canal کھل گئی اٹھارہ سو کے پاس وہاں سے آنا شروع ہو گئے droves after droves droves after droves 1850 سے لے کے آپ کو پتہ 1950 50 تک almost 47 تک انہوں نے ہندوستان بارے سے غیر انڈیا the great کہ وہ کہلے انڈیا سب continent کو انہوں نے راج کیا اور راج کر کے یہ سارے subjugation کی پوری ورلڈ میں اٹیلیانز آگے لیبیا میں جو ملیشیا میں میں خلٹت چلے گئے فلانی فلانے ملکوں میں انہوں نے تقسیم کر لیا اسے بندر بانٹ جو تکڑے مل رہے ہوں کتوں کے آگے ہڈیاں پھینکی ہو کتیں جو اس میں چڑھ رہے ہوں اور یہ ہمارے نبی پاک سے فرمایا نہیں کہ مسلمانوں کے ایسا حال آ جائے گا جسے ایک جھیل ہوگی ایک سلاب ہوگا اور اس کی ذلیر بن کر رہا جائیں گے اور کفار جو ہے دست سخوان بچا کے ان کو کھانا کہیں گے ان کو تب سے کریں گے یہ میرا حصہ یہ میرا حصہ that is mine that is mine تو یہ آیا زمانہ لیکن good news وَلَا تَقْبِنَتُمِ الرَّحْمَةِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے despair نہ ہو مایوس نہ ہو وہ آئے گا وہ ہو کے رہے گا last جو زمان ہے وہ ہماری جیت ہے culminating point ہے یہ سب ہو کے رہے گا مُلْكًا عَذًا مُلْكًا جَبْرِيًا but اب جو سارا جو یہودی اور جو pax judiac کو جو irritation ہے allergy ہے وہ کیا ہے کہ جو محمد عربی نے فرمایا مُلْكًا جَبْرِيًا کے بعد خلافتن على منحاج النبوہ آئے گا اور یہ problem ہے کہ جہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ جو اس کا نظام اس کی فضاء کہاں کہاں قائم ہو رہی ہے کہاں کہاں کس ملک میں نبی نے فرمایا کہ یہ ساری end of events ہوں گے that's we say future events cast their schedules before یہ کہاں کہاں سائے آئے رہے ہیں where the rivers currents are going flowing وہ سارے معاملات کو پکڑو اس کو undo کرو toggle کرو confuse کرو لوگوں کو حیوان بناوتا کہ اصل جو point اس پہ لوگ نہ آسکے اور وہ ہمارا کام ہے کہ ہم educate کرو ہم کہہ رہے ہیں come as come ideology تو ٹھیک کر لو عمل بات میں کرنا پہلے faith تو بناو faith ہوگا تو عمل ہوگا without faith your works are in vain work کرنے کا فائدہ ہے کیا کام کرنے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے جو تمہارا ایمان ہی اللہ پر نہیں ہے تو پہلے ایمان پہلے ideology اپنے آپ کو ٹھیک کرو پھر اس کے اثرات بھی انشاءاللہ اسی طرح نکلیں گے نبی عباق صاحب فرمایا اور پھر جب دوبارہ خلافت منحاج نبوہ آئے گا تم پر اس کے بعد وہ سکت خاموش ہوگی مطلب that's the last point of Islamic Islamic کہلنے کے hierarchy یا اسلامی کی جو practice of hegemony ایک culminating point ہے ایک ridge ہے ایک mountain کا top ہے اس پر کھڑے ہوکے اسلام خاموش ہوگی یہ ہے last of the whole جسے کہتے ہیں conflicts of civilization یا rise and fall of civilization یہ تمام culminating point ہے کہ اسلام وہاں جا کے کھڑا ہو جائے گا that's all مطلب مطلب ٱ مطلب میری Far قوّ میری پوچیک